ناظرین کرام جہنمیوں کو سکون بخش اور میٹھے کا ایک قطرہ پانی نہیں دے جائے گا یہ تو بات ہوئی کہ ان کو یہ پانی مائے حمیم اور فلا اور فلا اور فلا پانی جو آپ کے سامنے ضد کیا گیا یہ پانی ان کو پھلائے جائیں گے اور اس کے علاوہ میٹھے پانی کا اور خوش ذائقہ پانی کا ایک قطرہ ارکوڈ ہی ملے گا جیسے اس سے پہلے کھانے کے بارے بات آئی کہ یہ خطرناک زکوم اور دوسرے کھانے ان کو دیے جائیں گے اور خوش ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ ان کے اوپر حرام ہوگا اور ان کو نہیں دیا جائے گا ایسے خوش ذائقہ مشروب کا ایک قطرہ ان کے لئے حرام ہوگا چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اس میں وہ تھندک بھی نہیں پائیں گے یعنی ان کو اچھے لگے ہمیشہ گرمی آگ آگ کا کھانا آگ کا بستر آگ ہی آگ آگ کا عذاب آگ کی جو ہے ساری چیزیں تو آگ ہی آگ میں رہیں گے انہیں تھندک نہیں ملے گی انہیں جو ہے کیا نام ہے پرسکون فیضہ نہیں ملے گی اور پرسکون ماحول نہیں ملے گا اور اسی طریقے سے انہیں پانی پینی کی چیز بھی نہیں ملے گی کوئی خوشدائقہ پانی بھی نہیں ملے گا میٹھا پانی بھی ان کو نہیں ملے گا گرم پانی اور اسی طریقے سے زہریلا اور سیاہ بدبودار مشروب اور پانی ان کو دیا جائے گا اللہ نے فرمایا جزاؤ وفاقہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ یہ پورا پورا بدلہ ان کے کام کا پورا پورا بدلہ ان کی زندگی کا ان کے عمل کا انہوں نے کفر کو اختیار کیا شرک کو اختیار کیا اللہ کی نافرمانی کی اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہیں گے پانی دے دو تھوڑا سا جنتیوں سے جنتی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لئے اس کو حرام کر دیا ہے